رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر بعض کفار کا نام لے کر بددعا فرمائی یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ حضور پاک نے کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں فرمائی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور امی کلسوم یہ ابو لہب کے دو بیٹے اتبا اور اتبا کے نکاح میں تھی تبت یدہ ابی لہب و تب آیت نازل ہوئی ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بھلا کر کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو ہمارے خلاف اس کے اوپر قرآن اترا ہے ابو لہب کے بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی اور ایک منصور بدبخت نے مزید حرکت یہ کی کہ حضور کی لخت جگر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے بدعا دی ہے آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلب من کلابک اپنے کتوں میں سے کتہ اس بیمان پر مسلط فرما دی آپ کیسے کہتے ہیں حضور پاک نے بدعا نہیں دی اور یہ میں خاص کتاب کا حوالہ نہیں جس تک رسائی نہ ہو میں اس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں جو ہر کسی کی دسترس میں ہے اور کتاب کا نام ہے فضائل اعمال آپ پڑھو حکایاتیں صحابہ میں آپ فضائل اعمال پڑھ بھی رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا سنا بھی رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں حضور نے کبھی بدعا نہیں فرمائی خدا سے ڈرو یہ دو لفظ کبھی نہ گو ایک بات میں قائم راج پھر اس پر ایسے ہوا جب ان کا قافلہ شام جا رہے ہیں راستے میں کے جگہ سوئے اور کفر کو بھی یقین تاکہ محمد کی بدعا اثر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان میں ایک سمان رکھا چاروں طرف قافلہ سویا وہ سمان پر ابو لاحب کے بیٹے کو سلایا راک کے ایک شیر آیا سونگتا رہا چھلانگ لگائی سمان پر آیا اور اس کو چیرہ پھڑا اور چلا گیا کفر کو سمجھ آگی حضور کی بدعا نے اثر کر دی ہے یہ میں نے صرف بھی اس لئے سمجھایا ہے کہ یہ جملے کبھی نہ گو کہ حضور پاک نے کبھی بدعا نہیں فرمائی کبھی نہ گو جب ضرورت پڑی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے آپ کے علم میں نہیں ہے ایک قبیلہ کے لوگ آئے اور کہا جی ہمارا قبیلہ مسلمان ہوئے قرآن پڑھنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ صحابہ بیجو آپ نے ستر قرآن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین بیجے ان راستے میں غداری کر دی قتل کرنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پتا چلا آپ نے اس بدعاہدی کرنے والے کفار کے خلاف ایک مہینہ فجر کی نماز میں بقاعدہ بدعا فرمائی ایک مہینہ بدعا فرماتے رہے آپ کیسے کہتے ہیں کبھی بدعا نہیں فرمائی رحمت اللہ العالمین نبی انہیں کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بدعا نہیں فرمائی مظلوم کا دفاع کرو اور ظالم کو روکو ظالم کو روکنا یہ رحمت ہے حضور کے صحابہ کو زبا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرما دے یہ ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خیر اس عنوان پر بات نہیں کر رہا سر میں سمجھا رہا ہوں اپنے دماغ کو ساپ رکھو آپ کا وین واضح ہونا چاہیے بلکل میں اس لئے بار بر کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز آل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے ہم اصلی اور صحیح شکل میں دین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اپنے اکابر کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی جملہ میں نہیں کہتا ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے میں اپنے مسئلہ کا کوئی محقق نہیں ہوں میں اپنے مسئلہ کا ناقل ہوں اپنے اکابر کے علوم کا شارع ہوں میرا جی چاہتا ہے اپنے اکابر کے علوم بیان کروں اور جو نہیں سمجھا تھا اپنے اکابر کے علوم کی وضاحت کروں تاکہ آپ کو سمجھے کہ ہمارے اکابر کون تھے